اسلام علیکم ویلکم ٹو فیضامنا فوڈز آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کا پلاو اس کے لئے ہم نے دو کپ چنے کی دال لیے اور دو گھنٹے پہلے بگو دیے آدھا کلو ہم نے چاول لیے ہیں پائنسو گرام دو ٹوماٹر دو پیاز ایک بڑی پیالی گی سابت گرم مسالہ زیرہ ایک ٹیبل سپون ہافٹی سپون کالی مرچ دو بڑی لائچی چھے سے ساتھ لون ہاف پھول بادیانے ہتائی دو دال چینی کے پیز ایک تیز پتہ اور ایک کنور کیوب کی ڈبی تھوڑی سی ادرک جو ہم نے بری بری کٹ لیے دو ٹی سپون نمک ایک بڑی ہری مرچ جو بری بری کٹ لیے ہاف ٹی سپون لال مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ سب سے پہلے ہم دال کو بوائل کریں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک گلاس پانی اب دال کو ہم پانچ بینٹ پریشر لگا دیں گے سب سے پہلے گی ڈالیں گے اب ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم نے زیادہ براؤنی کرنا دال والے پلاو میں تھوڑا گی زیادہ ڈالتا ہے اب ادرک ڈالیں گے سابت گرہ مسالہ اب ہم تماتر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اور پانچ منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے اب ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے دو کنور کیوک کی ٹکی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دو گلاس پانی ڈالیں گے دو ٹی سپون نمک ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون نمک ہم نے چنے کی ڈال میں ڈالا ہے آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں چنے کی ڈال کو ہم نے پانچ منٹ پریشر لگایا یہ گل چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑی تید آنچ پہ رکھ دیں گے بوائل آنے تک اور پھر چاول ڈال دیں گے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اور اس کو نورمل آنچ پہ رکھ دیں گے پانی خوشک ہونے تک چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہڈی منٹ ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ دم پہ رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں چولے کی آنچ ہم نے بند کر دیئے اب ہم اسے ڈش میں ڈال لیں گے آج کی ہماری رسپی تیار ہے چنے کی ڈال کا پلاو آپ ٹرائز روٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی